اسلام علیکم جی سب کیسے ہیں امید ہے کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج کی جی ریسپی ہے چکن بریانی چلیں جی فٹا فٹ ریسپی شروع کرتے ہیں ہم لوگوں نے چار کپ آئل لینا ہے اس کے بعد اس کے اندر ون ٹیبل سپون بھر کے ہم لوگوں نے گرم مسائلہ ڈالنا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک بھڑی سے اس کی پیاس دینی ہے اس کو کٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی پیاس کو کٹ کر لیا اس کے بعد آئل کے اندر آئل لینا ہے جب تک پیاس گولڈن براؤن ہو جائے ہی ہم لوگوں نے haunting سکے اندر ون ٹیبل سپون شرپڈ گارلک ڈالنا ہے یہ جی گارلک آگیا اور کارلک ڈالنے کے بعد اس کو ٹھیک سیکنڈ کے لئے فری کریں Aubrey گے جب ٹھیک سیکنڈ گزر گئے جب ٹھیک سیکنڈ گزے جائیں اندر ایس کے بتاک اللہ نے اوہین کیانڈ میں ڈالنا ہے اور چھیکن why تب تک فرائے کرنا ہے کہ چکن کا جو پنکش کلر ہے نا وہ وائٹ کلر میں کنورٹ ہو جائے چکن کو ہم لگو نے پنک کلر سے وائٹ کلر میں کنورٹ کرنا ہے یہ جی چکن ہو گئی وائٹ کلر میں اب ہم لگو نے اس کے اندر چار بھڑے سائز کے ٹوماتر ڈالنے اور دس سے بارہ چھوٹی والی گرین چلی ڈالنی ہے اب باریاتی اس کے اندر سپائسز ڈالنے کی نمک اکارڈنگ تو ٹیسٹ 2 ٹیبل سپون ریڈ چلی پاوڈر 1 ٹی سپون حلدی پاوڈر اور 1 ٹیبل سپون ہم لگو نے اس کے اندر سوکھا دھنیا پاوڈر ڈالنے اب ہم لگو نے ان ساری چیزوں کو اتنا پکانا ہے کہ چکن اچھی طرح سے ٹنڈر ہو جائے اور ٹیماٹر بھی سوفٹ ہو جائے یہ دیکھیں جی جب اس کے اندر بابلز آنا شروع ہو جائیں گے اس ٹائم پہ ہم لگو نے 6 ساتھ پلمز ڈالنے اگر تو گلہ خراب ہے تو 6 ساتھ ڈالیں اور اگر گلہ ٹھیک ہے تو تو باگے ڈال دیں یہ ہم لگو نے اس کے اندر پلمز ڈال دیئے اب ہم لگو نے تیز آگ کر کے اس کو اتنا پکانا ہے کہ جو سالن ہے چکن کا اس میں سے آئل سپریٹ ہونا شروع ہو جائے یہ دیکھیں جی جب آئل ہمارا سپریٹ ہو گیا جب آئل سپریٹ ہو جائے گا سالن ہمارا ریڈی ہے اس کے بعد ہم لگو نے اس کے اندر تھوڑا سا ہرا دھنیا پدینہ ڈالنا ہے اور جی سالن ہمارا ریڈی تھمز اپ چلنے جی اب نیکسٹ سٹپ شروع کرتے ہیں اس کے بعد ہم لگو نے ونکیجی بوائل رائس لینے اس کو نائنٹی نائن پوائن نائن پرسنٹ بوائل نہیں کرنا نائنٹی سیون پرسنٹس کو ہم لگو نے بوائل کرنا ہلکے سے کچھے رکھنے ٹھیک ہے اب ہم لگو نے لیئرز بنانی ہے ایک لیئر ہم لگو نے رائس کی لگائی اس کے بعد دوسری لیئر ہم لگو نے چاول کی لگائی اس کے بعد پھر ہم نے یہ کیا ڈالا ٹیمیٹو ڈالے گرین چلی ڈالی گرین چلی کو بیچ میں سے کٹ لگا کے ڈالنا ہے اس کے بعد سکینڈل لیمن کے سلائسز ڈال دیئے پھر ایک لیئر ہم لگو نے رائس کی لگانی ہے اسی طرح سے سارا پروسنس ہم لگو نے اسی طرح سے فالو کرنا ہے اس کے بعد ہم لگو نے ون ٹیبل سپون کیلس کے اندر کیوڑا ووٹر ڈالنا ہے اور ٹو ٹیبل سپون اورنج فوٹ کلر ڈالنا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم لگو نے اس کو پندرہ منٹ کے لیے دم لگانی ہے میڈیم ٹو لو فریم پر دم لگ دیا اب ہم لگو نے اس کو ایسا 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 ہلا دیا ٹھیک ہے جی ہم لگو نے ہلا دیا اور یہ ہے چکن بریانی کی فائنل لگ یہ تھی جو آج کی ویڈیو میڈ آپ کو کچھ ریسپی بہت اچھی لگی ہو گیا ہوں گے میں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جی